آخر کون ہے بابا صدیقی ابھی دو تین دن سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بڑی خبریں موصول ہو رہی ہیں بابا صدیقی کے تعلق سے سوشل میڈیا پر بڑا گردش کر رہی ہیں جدھر دیکھو سوشل میڈیا کا جو بھی پلٹ فارم کھولو وہاں پر بابا صدیقی چل رہے ہیں بابا صدیقی بابا صدیقی آئیے جانتے ہیں بابا صدیقی کے بارے میں چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بابا صدیقی کے تعلق سے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں بابا صدیقی کا پورا نام زیادین صدیقی جی ہاں زیادین صدیقی بابا صدیقی بولی وڈ سے لے کر راج نیتی تک مضبوط پکڑ بنانے والے بابا صدیقی کو ان کے دشمنوں نے ان کو شہید کر دیا جی ہاں شہدت کا درجہ ملتا ہے جس کو گولی مار کر کے ہتیہ کر دی جاتی ہے جس کی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک وطالعہ بابا صدیقی کو شہدت کا درجہ نصیب فرمائے ان کی مغفرت فرمائے اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے صبر جبیل پر عجر عظیم عطا فرمائے پہلے تو یہ کانگریس پارٹی کے نیتہ تھے تین مرتبہ یہ ایملی رہ جو گئے ہیں مہاراشتہ میں کانگریس پارٹی سے لیکن بعد میں ابھی یہ لوگ سوا کے چناؤں سے پہلے یہ عجید پوار کی پارٹی جو ان سی پی پارٹی اس میں یہ شامل ہو گئے تھے پولٹیکس میں انہوں نے ایسی تھمک بنائی کہ ممبئی کے بڑے بڑے نامچین اداکار بھی ان کے گھر پر آیا کرتے تھے ان کی بات نہیں ٹالتے تھے جی ہاں ان کی بات نہیں ٹالتے تھے ان کے گھر تک آیا کرتے تھے ماہ رمضان میں ہر سال بابا صدیقی کے گھر پر افتار پارٹی ہوا کرتی تھی بابا صدیقی ان کو بلائے کرتے تھے اور ان کی بات کوئی اٹھالتا تھا جی ہاں بولیویٹ کے تمام بڑے بڑے سیلیویٹیز ان کے گھر پر آتے تھے اور افتار کرتے تھے سلمان خان شاروخ خان کو تو جانتے ہی ہوں گے آپ ان کے بیچ میں اختلافات رہ چکے ہیں کافی کسی موقع پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا تو ان کا جو کمپرمائز کروایا تھا تو وہ بابا صدیقی نے ہی اپنے گھر پر کروایا تھا بہرحال ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بات آقی تو میں نے آپ کو بتا دی بڑی مضبوط پکڑ بنائی تھی بابا صدیقی نے پر پولٹکس میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں اس کے باوجود بابا صدیقی فلم دنیا کے لوگوں سے تعلقات رکھنے کے بعد پولٹکس میں ہونے کے بعد یعنی ایک پولٹیشن آدمی ہونے کے باوجود بابا صدیقی ایک اسکلاب میں ایک سکولر بھی تھے نیک انسان تھے اپنے چہتر کے لوگوں کے لیے ہر وقت ان کی مدد کے لیے حاضر رہتے تھے ہمیشہ اپنے چہتر کے لوگ کے لیے حاضر رہتے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے اور یہ ایک اسلامی سکولر بھی تھے اپنے مذہب پر رہتے تھے دین پر رہتے تھے لوگوں کو ہدایات دیتے تھے بہت نیک آدمی تھے اور جو اچھا انسان ہوتا تو اس کے ہر کوئی تعریف کرتا ہے لہٰذا میں آپ کو بتاؤں ان کے تعلق سے ان کو جو شہید کر دیا گیا اس کا ذمہ دار کون ہے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ابو آسیم آزمی صاحب کی جنہوں نے اس پر ایک بیان دیا ہے کہ ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں باوہ صدیقی کے ایک منٹ کی جو میں نے ابھی کہا نا کہ اسلامی سکولر تھے دین کی ہدایت دیتے تھے عوام کو قوم کو اور اچھے نیک آدمی تھے تو میں آپ کو ایک کلپ دکھا دوں اس کے بعد میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کی موت کا ذمہ دار کس کو قرار دیا جا رہا ہے یعنی کہ جو ابو آسیم آزمی صاحب سماج بادی پارٹی کے ایک نیتہ ہیں وہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے باوہ صدیقی کے تعلق سے کہ ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے وہ ویڈیو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ اللہ کہے گا کہ میں نے تجھے زبان دی کچھ لوگ کئی سے بھی ہوتے جو زبان نہیں ہوتی اور وہ بول نہیں سکتے اور انہوں نے ایک جگہ کہا دل چھوڑی بات کہ میں نے تجھے زبان دی اور جب زبان دی تو جب وقت آیا بولنے گا تو تو نہیں بولا تو حشر کی دل تیرا حساب ہوگا اگر ہمارے آپ اس ویڈ کلاک بھی ہے کسی کے ساتھ تو اس کو ختم کرنا ہوگا بھائی ہم تو ہم تو دشمنوں کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہاتھوں سے مارتے نہیں ہی نظر سے گراتے تھے تو آپس میں دلتا پاکیزہ رکھنے کیا کریں گے کہ آپ کا ایک بھائی آپ کے پاس آیا ہے اور یہ کہنے وہ آیا ہے کہ ہر جگہ جا رہا ہوں مشکلوں کا تو ساکھنا ہوگا تو وہ تو سہنا پڑے گا اور ہمارا اسلام بھی اسی طرح پھیلا ہے تو یہ کی دن میں تو نہیں پھیلا آپ سردرست آپ نے کدھر جا کے تو ہم کو یہ اس کو ایک موین بنانا ہے یہ بھی گنے گاروں انسان مجھے بھی مقبرت کرے ہم سب لوگوں آمین مگر ہم ہمارے کردار سے ہٹ چکے ہیں کیونکہ ہمیں جس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان تو وہ ہونا چاہیے کہ لوگ دور سے کہے یہ شخص گون ہیں ارے بھائی یہ فلانہ ہے ارے یار مسلمان ایسے ہوتے تو ہم کو ہمارا کردار بھی بدلنا ہوگا موت تو آنی ہے موت تو مقرر ہے موت کا وقت بھی مقرر ہے لیکن دنیا میں آدمی ایسے کام کر جائے جس کو مرنے کے بعد میں بھی آدمی اس کی تعریف کرے دیکھا آپ نے اس ویڈیو کو یہ ایک اسلامی سکولر تھے دین کی ہدایت دیتے تھے کس طرح سمجھا رہے کس انداز میں جس سے کوئی ایک عالم سمجھا رہا ہو قوم کو اس لئے ان کا صدمہ ہے لوگوں کو غم ہے ان کے جانے کا ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے وہ کلپ میں آپ کو دکھا دوں دیکھئے ابو آسم آدمی صاحب نے ایک بیان دیا ہے ان کے تعلق سے کہ ان کی موت کا آخر ذمہ دار کون ہے دیکھیں اس ویڈیو کہ کماروں ہم ماریں گے قرآن نہیں پڑھنے دیں گے اور مطلب ہر طرح سے اعلان آرڈریں بلکل خراب ہو رہا ہے اور سرکاریں جو صرف اور صرف نفرت کھلا کر اپنی سیاسی روٹی سیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بابا صدقی کے پر گولی چلنا ایک بہت ہی سیریس میٹے رہے ہیں وہ کوئی کرمیدال آدمی نہیں وہ ایک نیتا ہم آج بچپنس ہم لوگ دیکھتے ہیں مبا صدقی کی پولٹکس میں تھے اور ان پر گولی چلنا بہت سیریس سرکار کو اس کو نوٹ دینا چاہیے اور اس طرح چیزوں پر کڑے خدم اٹھنا چاہیے آپ جائے آپ عرب کنٹریز میں جائیے کتنی دشمنی ہوتی ہے لیں کسی کھمت کیا گولی مارنے کی معلوم ہے کہ وہاں پہ قانون اتنا سخت ہے کہ سال ملتہ چھے مہینے میں فیصلہ ہوتا اور آسیق سزا ہو جاتی ہے یہاں تو 20 سال 30 سال مقدمے چلتے ہیں اور مرڈر کنوارا بھی جیل سے باہر نکلتا ہے دھمکاتا ہے گواہ لوگوں کو توڑ دیتا ہے اور سزا ہی نہیں ہوتی ہے تو یہ سب چیز خانون میں جو خامیان اس کی زیادہ وجہ سے ہو رہا ہے ممبئی جیسے پرکسی شہر میں لگاکار گولی باری کی کٹنا بھوٹ رہی ہے کیا لگتا ہے اس پر زمدار کون ہے زمدار جن کے ہاتھ میں سرکار ہے وہ زمدار ہے انگروں نے ایک ایسے میسج دینا چاہیے کہ آج کچھ ہوگا کیسے چلیں گے فاسٹ ٹیپ کیس چلے گا اور سزا ملے گی سزا ہوتی کہاں ہے مجھے لگاتا جس طرح کے سلمان خانو یا سلیم خانو انہیں مارنے کی دھمکی مل رہی تھی جو بابا سدھی کی سلمان خان کی بہت قربی مانی آتے ہیں کیا لگتا ہے اس کے کارن یہ تو کوئی وجہ ہی نہیں ہوئی بابا سدھی کے سلمان خان سے کیا لینا دینا سلمان خان سے جانا آنا بہت سارے لوگ سلمان خان کے فین ہیں دنیا کے لوگ آگ نیچے کھڑے رہتے ہیں سلمان خان ملنے کے لیے فلم میں کام کرتے ہیں بہت سو لوگ ہیں بابا کا مجھے نہیں سمتا ہوں کہ بابا سدھی کے کوئی ایسا تھا کہ سلمان خان کی سیکورٹی میں جو لوگ ان سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں ان کے مقابلے کچھ کھڑا بابا خان ہے بابا سدھی کی ایسا تو کچھ ہے نہیں لیکن اس طرح سے سلمان خان کی وجہ سے بابا سدھی کے بے حملہ کرنا میں سمت دعو یہ بہت ہی غلطی چیز ہے تو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ بابا سدھی کے موت کا ذمہ دار کون ہے ابو عاصم عظمی صاحب نے بتایا جس کے تعلق سے ہی بتایا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے بڑی حیرت کی بات ہے ہے تاجب کی بات ہے تو تاجب کہ کوئی بھی آ کر کسی کو بھی گولی مار دیتا کہیں پہ بھی کسی وقت بھی کوئی بھی اور جس کا خلاصہ کیا جا رہا ہے جس شخص کا جو یہ سب کچھ کروارا ہے وہ جیل کے اندر قید ہے جیل کے اندر بیٹھے بیٹھے سارے کام کروارا ہے بڑے تاجب کی بات ہے یہ تو فلموں میں دیکھا جاتا تھا پہلے ایسا ہوتا تھا ریل میں دیکھنوں کو مل جا رہا ہے تو اندر سے جیل کے اندر سے اندر باہر کے کام سارے کار پڑا ہے اندر بیٹھے بیٹھے سارے کام ہو رہا ہے اس کے فلموں میں دیکھا جاتا تھا لیکن بڑی حیرت کی بات ہے بڑی تاجب کی بات ہے شاسن پر شاسن کہاں ہے کہاں ہوتا ہے ایک مشہور آدمی کو اس طریقے سے اچھے انسان کو کس طرح سے گولی مار کر اس کی ہتھیا کر دی گئی کسی سے دشمنی بھی تنیتی بابا صدیقی کی اچھے آدمی تھے اچھے نیتا تھے ان کے فائدے کی بات کرتے تھے یہ حضرت مری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی بابا صدیقی کی مغفرت فرمائے ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے صبر جمیل پر عجل عظیم عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ